اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایک سکلز یوٹیوب چینرل دوستو آج کی صورت کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر پرانی موٹر سیکل یا گاڑی خریدتے ہیں تو آپ اس کی ویریفکیشن جب وہ آن لائن کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ گاڑی چوری گی تو نہیں ہے جو موٹر سیکل خریدتے ہیں وہ چوری گی تو نہیں ہے تو جو بندہ آپ کو گاڑی کے کاغذ یا موٹر سیکل کے کاغذ دے گا تو اس پر اس گاڑی کی ساری انفرمیشن لکھی ہوتی ہے جس بندے نے گاڑی لی ہوتی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے عونر نیم فادر نیم کی سیٹی کی ہے وہ اس جسیٹی ہے ویکل ڈیٹیلس ساری لکھی ہوتی ہے چیس نمبر انجن نمبر ٹھیک ہے مادل کون سا ہے کلر کے ہے گاڑی کے تو ساری انفرمیشن اس کاغذ پر لے کی ہوتی ہے جو بندہ آپ کو دیتا ہے کہ یہ اس گاڑی کے کاغذ ہیں تو وہ انفرمیشن اگر سیم ہے جو آن لین آپ چیک کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑی جو وہ ٹھیک ہے یا مٹسیکر ٹھیک ہے آپ اسے خرید سکتے ہیں اگر وہ انفرمیشن ٹھیک نہیں ہوتی آن لین جو انفرمیشن آر ہے اس کے مطابق تو پھر آپ نے وہ گاڑی نہیں خریدنے اس میں کوئی نہیں کوئی жو مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے گاڑی کے ویرفکیشن کیسے کر سکتے ہیں آج کی سورカンタ میں آپ لوگ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ آن لین جو اپنی گاڑی کے ویرفکیشن چیک کر سکتے ہیں اس کے سیمبل آپ نے کہہ کرنا ہے پلی سٹوٹ سے ایک ایپ کو انسٹال کرنا ہے جس کا نام ہے ویکل ویرفکیشن اس ایپ کو پلی سٹوٹ سے انسٹال کرنا ہے اپنے آپ کو ایپ کو اوپن کرنا ہے ایپ کو اپن کریں گے تو یہاں پر کچھ ٹنفیس آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کو پنجاب کا آپشہ مل جاتا ہے سندھ کا خیبر پختون خواہ کا اسلام آباد کا اب آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل جس جگہ کی اس پر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے تو میرا موٹر سائیکل ہے ایک پنجاب کا تو اس کی میوریفکیشن یہاں پر چیک کروں گا ٹھیک ہے جو میں پنجاب پر کلک کر رہتا ہوں اس کے باقر یہاں پر آپ اس میں لکھا ہے انٹر سیٹی کوڈ تو جس سیٹی کی موٹر سائیکل یا گاڑی ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک یہ کوڈ جو ہوتا ہے وہ سیٹی کیgs وہ لکھنا ہے جیسے اب میرا جو موٹر سائیکل ہے وہ پنجاب کا جو یہاں پر میں لکھوں گا RIK ٹھیک ہے بڑے الفاظ میں تو اس طرح آپ نے جو وہ اپنے سیٹی کا جو کوڈ ہے گاڑی کا وہ لکھ لینا ٹھیک ہے جو گاڑی کا نمبر ہوتا ہے اس سے پہلے یہ سیٹی کا کوڈ لکھا ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد کون سا مارڈل ہے مطلب کسیئر میں آپ کی گاڑی کی ریجسٹیشن ہے یہ ٹھیک ہے 11, 12, 21, 22, 23 جو ان سا مارڈل ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرا جو موٹسیکل ہے وہ 11 مارڈل ہے مطلب 11, 2011 میں جو اس کی ریجسٹیشن ہوئی تھی اس کے بعد انٹر ریجسٹیشن نمبر تو یہاں پر آپ نے اپنے موٹسیکل کا جو نمبر ہے وہ لکھنے چیزے کہ رائے کے 11, 70 اس طرح کوئی نمبر ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی ہوگا جو بھی آپ کی گاڑی کا نمبر ہے تو وہ گاڑی کا جو نمبر ہے وہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سیٹی کوڈ نہیں لکھنا ہے صرف جو آگے نمبر لکھا ہوتا ہے سیٹی کوڈ کے بعد وہ لکھنے ٹھیک ہے اب آ رہی ہے کہ اوپر مرلپ جو بھی آپ کی سیٹی کو کوڈ ہے وہ لکھنا ہے مارڈل نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے موٹسیکل کا ریجسٹیشن نمبر لکھنا ہے تو یہاں پر میں اپنا موٹسیکل کا نمبر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سب میٹ والا اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سب میٹ والا اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ایڈ آئے گا آپ نے اس کو جو وہ کلوز کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے گاڑی یا موٹسیکل جو بھی چک کریں اس کی ساری انفرمیشن آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اوپر ریجسٹیشن نمبر لکھا ہوگا اونر نیم لکھا ہوگا فادر نیم لکھا ہوگا اونر سیٹی لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ گاڑی کی ساری انفرمیشن لکھی ہوگی اگر یہ انفرمیشن اسی طرح ہے جیسے اس بندے نے آپ کو کاغذ دی اس پر یہ انفرمیشن لکھی ہے سیم ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑی یا موٹسیکل ٹھیک ہے آپ اسے جو وہ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ انفرمیشن ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ انہوں کوئی مسئلہ ہے تو اس نے یا دو نمبر کاغذ بنے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ وہ گاڑی جو وہ نہ خریدیں یا پھر آپ جو وہ دفتر میں جا کے جو وہ پھر فیزیکل اس کی ویڈفیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈیٹا جو وہ پھر شاید آویلیبل نہ ہو ایسی بھی ہو سکتے کہ کچھ موٹسیکل یا گاڑی کا ڈیٹا آویلیبل نہ ہو آن لائن تو آپ اس کے پھر فیزیکل جا کے جو وہ ایک موٹسیکل کی ویڈفیکشن کر لیں ٹھیک ہے ویسے اگر آپ کو یہاں پر ساری انفرمیشن مل جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑی یا موٹسیکل جو وہ ٹھیک ہے جو آپ خرید رہے ہیں پھر آنے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے کاغذ بھی ٹھیک ہے پھر اس طرح آپ جب وہ کسی بھی گاڑی ایک ہی یا موٹسیکل کی ویڈفیکشن کر سکتے ہیں کہ وہ دو نمبر تو نہیں ہے یہ چوری کی تو نہیں ہے تو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل بننے تو چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ والے بیل ایکن پرس کر دینا تاکہ میری ہاتھ آنے والی ویڈیو کی ویڈفیکشن آپ کو ملتی رہے